زندگی کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی ایک ساٹھ کلومیٹر چوڑا شہاب ساکب جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا آسمان سے پتھر گرنے سے زمندر اُبل پڑے سونامی آ گیا کئی جانداروں کو زندگی ملی تو کئی زندگیاں صفحہ حسنی سے مٹ گئیں آسمان سے گرنے والے پتھر سے ڈائناسور کی تباہی کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا شہاب ساکب کے گرنے سے دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رنما ہوئیں سب سوالوں کے جواب نئی تحقیق میں سامنے آ گئے سن 2014 میں ایک ایسے شہاب ساکب کی دریافت ہوئی جس کے زمین سے ٹکرانے کے باعث ایک سمندری توفان آیا جس نے انسانی تاریخ بدل کر رکھی اور تباہ کن اثرات چھوڑ گیا اور یہ اس شہابیہ سے دو سو گناہ پڑا تھا جس کے ٹکرانے سے دنیا سے ڈائناسور کا خاتمہ ہو گیا اگرچہ اس کی دریافت 2014 میں ہوئی تھی مگر حقیقت میں یہ شہابیہ تین عرب سال پہلے دنیا سے ٹکرائیا تھا جب دنیا پر زندگی اپنے انتہائی ابتدائی مراحل میں تھی سائنزانوں نے تین عرب سال پہلے دنیا سے ٹکرانے پالے اس شہابیہ کو ایس ٹو کا نام دیا تھا سائنزانوں نے کہا کہ ایس ٹو شہابیہ کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے سمندروں کا پانی ابل پڑا تھا جو شہاب ساکب آج سے لگپک چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے زمین پر گرا تھا اور جس کے باعث ڈیناؤسور صفحہ حسنی سے مٹ گئے تھے اس کا سائز دنیا کی سب سے بلند چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریس جتنا تھا اور یہ دس کلومیٹر چوڑا تھا تاہم تین عرب سال پہلے گرنے والا ایس ٹو شہابیہ چالی سے ساٹھ کلومیٹر چوڑا تھا جس وقت ایس ٹو زمین سے ٹکرایا تھا اس وقت زمین اپنے ابتدائی سالوں میں تھی اور یہ بہت الگ دکھتی تھی اس وقت زمین پر زیادہ تر پانی تھا اور سمندر میں سے بس کچھ ہی بریعظم نمائی ہوئے تھے زمین پر زندگی کا وجود بہت سادہ تھا جبکہ جاندار بھی ایک خلیے پر مشتمل تھے جس جگہ ایس ٹو کرا اوجروبی ایفریقہ کی مشرقی باربرٹن گرین بیلٹ میں واقع ہے یہ علاقہ دنیا کی قدیم ترین جگہوں میں سے ایک ہے اور یہاں تین عرب سال پہلے گرنے والے اس شہاب ساکت کی باقیات اب بھی موجود ہیں پروفیسر ڈرابون کا کہنا ہے کہ اس شہاب ساکت کے گرنے سے بہت بڑے پیمانے پر تابانائی پیدا ہوئی ہوگی جس سے سمندر ابل گئے ہوں گے ہوا کا درجہ حرارت بھی سو ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوگیا ہوگا دھوان اور زراد کی وجہ سے آسمان کالا ہوگیا ہوگا وہ جاندار جو زندہ رہنے کے لیے دھوپ پر انحصار کرتے ہوں گے وہ سب مر گئے ہوں گے نئی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان شہابیوں کے اثرات ایسے تھے جیسے ایک وسیع پیمانے پر زمین پر خات ڈال دی گئی ہو پروفیسر ڈرابون نے بتایا کہ سائنسزانوں کے درمیان یہ تصور بڑھ رہا ہے کہ زمین کے ابتدائی سالوں میں ان شہابیوں کے ٹکرانے کے وجہ سے جو تباہی ہوئی تھی اس سے جانداروں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہوگا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تباہی کے باعث ایسے حالات بن گئے تھے جن کی وجہ سے زندگی کو پروان چڑھنے کا موقع ملا